اسلام علیکم میں ہوں عاصم تارڈ ایڈوکیٹ اس ڈاکومنٹری میں میں بات کروں گا کہ ایک شخص کو اگر تھانہ میں پولیس والے بلائیں تو اس آدمی کو کن باتوں کو ذہن میں رکھ کر تھانہ میں جانا چاہیے ہماری پولیس جب بھی کسی بندے کو فون کرتی ہے تو کبھی بھی اس کو یہ نہیں بتاتی کہ تمہارے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے اس کو پولیس والا صرف یہ ہی فون کر کے کہتا ہے کہ تمہارے خلاف ایک درخواست آئی ہے تو تم سے ضروری پوچھ گچھ کرنی ہے یا جب فون کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ جو فلا مقدمہ تمہارے محلے میں ہوا تھا تم سے پوچھنا ہے کہ وہ کیسے ہوا تھا مقصد ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح بندہ ایک بار تھانے میں آ جائے جب اس طرح کہہ کر بلائی جاتا ہے تو ساٹھ سے ستر فیصد پہلے سے ایف آئی آر اس بندے کے خلاف درج ہوئی ہوتی ہے اگر ایف آئی آر درج نہ ہو تو اس علاقے کے چودری صاحب یا ملک صاحب کے کہنے پر اس بندے کو تھانے میں بلائی جاتا ہے جیسے ہی بندہ تھانے میں پہنچتا ہے تو اس کو حوالات میں بند کر دیتے ہیں اب جب بھی ایک بندے کو اس طرح کی کال آئے تو تھانا جانے سے پہلے تو اس کو ایک چیز کنفرم کر لینی چاہیے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر درج تو نہیں ہے یا آج کال تو آن لائن سسٹم ہے کسی اور تھانے سے جدر اس کا تعلق والا ہو یا خود بھی کسی اور تھانا کے فرنٹ ڈیسک پر بیٹھے اہلکار کو اپنا شناختی کار نمبر دے کر پتا کرا لے کہ اس کے خلاف کوئی مقدمہ تو درج نہیں ہے تو پھر اس تھانے میں جدر اس شفظ کو بلائی گیا ہو بلکل بھی نہیں جانا چاہیے اور عدالت سے عبوری زمانت جا کر کرانی چاہیے جس کو پری ریسٹ بیل یا انٹیرم بیل بھی کہتے ہیں پنجابی میں گاؤں میں کچھ لوگ اس کو کچھی زمانت بھی کہتے ہیں وہ کرانی چاہیے اب عبوری زمانت جب آپ نے قرار رکھی ہو عدالتی روبکار آپ کے پاس ہو تو پولیس والا آپ کو گرفتار نہیں کر سکتا اگر کرے گا تو اس کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہوگی روبکار لے کر تھانے میں جائیں اور اگر پولیس نے تفتیش کرنی ہو تو پولیس کو اپنی تفتیش مکمل کرنے دیں یا جو بھی پوچھ کچھ مقدمہ کے بارے میں کریں لیکن پولیس گرفتار کبھی بھی نہیں کرے گی اگر تو ملک صاحب یا چوزری صاحب کے کہنے پر پولیس والے آپ کو تھانہ میں بند کر دیتے ہیں اور آپ کے خلاف کوئی مقدمہ بھی نہیں ہوتا اس صورت میں یہ خلاف قانون ہے اور اب اس آدمی کو جسے پولیس والوں نے تھانے میں بند کیا ہوتا ہے اس کے گھر والے عدالت میں جا کر حفظے بیجا کی رٹ دائر کریں تو عدالت بیلف بھیج کر اس بندے کو وہاں سے ریکور کرا لے گی کیونکہ بیلف جب جا کر چیک کرے گا کہ بندے کی گرفتاری نہیں ڈالی ہوئی اور پولیس والوں نے اس کو غیر قانونی رکھا ہوا ہے اب یہاں پر پولیس والے بھی بہت تیز دماغ ہوتے ہیں کہ یا تو کچھی پینسل کے ساتھ بندے کی گرفتاری ڈالی ہوتی ہے کہ بیلف آئے تو ہم یہ دکھا سکیں کہ ہم نے تو گرفتاری ڈالی ہوئی ہے اور یہ بندہ ہمیں فلا مقدمے میں چاہیے اور رات کو ربر سے وہ اس کو مٹا دیتے ہیں یا ایسے بھی ہمارے ازلا میں ہوتا ہے کہ متعلقہ تھانے والوں نے اپنا کوئی نہ کوئی بندہ عدالت میں جاسوس رکھا ہوتا ہے کہ جیسے ہی بیلف مقرر ہو تو ان کو اطلاع مل جائے اور وہ بندے کو وہاں سے غائب کر دیں ایسی صورت سے بچنے کے لیے حب سے بیجا کی ریٹ ہائی کوٹ میں کرنی چاہیے لاہور کے ایک تھانے کا واقعہ ہے کہ عدالتی بیلف آنے سے پہلے تھانہ والوں نے بندے کو تھانے کے اوپر چھت پر جو پرانی سیمنٹ کی پانی کی ٹینکی تھی جو اب پانی کے استعمال والی نہیں تھی اس میں بٹھا دیا اب وہ عدالتی بیلف اہلکار بڑا تجربہ کار تھا اس نے بندے کو ٹینکی سے ریکور کر لیا اس طرح کے کئی کارنامے آئے روز پولیس والوں کے سننے کو ملتے ہیں اب جب بیلف اس شخص کو تھانہ سے ریکور کر لے گا تو اب پولیس والوں کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے کئی دفعہ تو جس بندے کو پولیس والوں نے غیر قانونی گرفتار کیا ہوتا ہے اس پر تشدد بھی کیا ہوتا ہے تو اس صورت میں اس شخص کا میڈیکل کرا کر وہ میڈیکل کی رپورٹ ساتھ لگائیں اور عدالت میں پولیس کے خلاف درخواست دے دیں اس کی عدالت اسے سزا دے گی پولیس آرڈر کے مطابق بھی اگر کوئی پولیس والا بلا وجہ کسی کو روکتا ہے تنگ کرتا ہے تو ایسا کرنا قانون جرم ہے اور پولیس آفیسر کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو پولیس والے کو غیر ضروری اور بلا وجہ روکنے پر پانچ سال کی قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے آرٹیکل ٹین ہر شہری کو اس بات کا تحفظ دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص یا پولیس والا کسی بھی بندے کو غیر قانونی حراست میں نہیں رکھ سکتا اس سے پہلے بھی جو آئین پاکستان کے بنے انیس سو چھپن کا آئین اور انیس سو باسٹ کا آئین ان میں بھی ہر شخص کو جان اور مال کے تحفظ کا بنیادی حق حاصل ہے کوئی پولیس والا بھی غیر قانونی کسی شخص کو نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی کوئی پرائیویٹ بندہ کسی کو غیر قانونی حراست میں رکھ سکتا ہے اس کی مثال ایسے ہے آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹوں کے بھٹے کے اوپر جو ملازمین ہوتے ہیں وہ حفظے بجا کی رٹ جب کرتے ہیں تو عدالت فوری ان کو رہا کر دیتی ہے پولیس کا تو روز کا معمول ہے کہ اکثر ہی انہوں نے غیر قانونی طور پر لوگوں کو تھانے میں بٹھایا ہوتا ہے ان کی گرفتاری نہیں ڈالی ہوتی اب جو بھی شخص تھانہ میں آئے پولیس کا فرض ہوتا ہے کہ روز نامچہ میں اس بندے کے تھانے میں آنے کا وقت اور جانے کا وقت درج کرے لیکن پولیس والے ایسا نہیں کرتے اگر پولیس نے گرفتاری نہ ڈالی ہو اور کسی کو غیر قانونی طور پر بند کیا ہو اور یہ ثابت بھی ہو جائے تو اس کی سزا ڈیسمسل فرام سروس ہے اگر پولیس والے کسی مقدمہ میں کسی کو گرفتار کریں تو پولیس کا فرض ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اس بندے کو عدالت میں پیش کریں اگر پولیس والے پیش نہیں کرتے تو یہ قانون کے مطابق جرم ہے اب اس طرح کے بے شمار کیس دیکھنے میں آئے ہیں کہ مقدمہ درج ہونے کے بعد دس دن سے زیادہ وقت گزر جاتا ہے لیکن پولیس نے گرفتاری نہیں ڈالی ہوتی پولیس کا مقصد ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دیر اس شخص کو تھانے میں رکھا جائے اب اگر پولیس کے اختیارات کو دیکھا جائے تو 160 سی آر پی سی کے تحت حکم نامہ تلبی جاری کریں گے اور اس کے اوپر تھانہ میں آنے کا وقت ہر چیز درج ہوتی ہے اور 175 سی آر پی سی کے تحت بھی پولیس بلا سکتی ہے پولیس رولز 25 ساب سیکشن 2 کے تحت بھی پولیس تھانے میں بلا سکتی ہے اور ضروری پوچھ کچھ کر سکتی ہے یہ پولیس کا اختیار ہے کہ حکم نامہ تلبی جاری کر کے تھانہ میں بلائے لیکن کسی صورت بھی پولیس والے تھانے میں آنے والے شخص پر تشدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی زیر حراست بندے پر تشدد کر سکتے ہیں اگر پولیس زیر حراست بندے پر تشدد کرے تو 156 ڈی پولیس آرڈر 2002 کے تحت پانچ سال سزا اور جرمانہ ہوگا اسی طرح اگر پولیس والے نے کسی شخص کو گرفتار کرنا ہو تو وارانٹ کے بغیر پولیس والا گرفتار نہیں کر سکتا بڑے ہی مخصوص حالات میں بغیر وارانٹ کے بندہ گرفتار کیا جا سکتا ہے اگر پولیس والا عورت کو گرفتار کرنے جا رہا ہے تو اس کے ساتھ عورت پولیس اہلکار لازمی ہونی چاہیے جب تک اس کے پاس سرچ وارانٹ نہیں ہوگا وہ کسی کے گھر بھی داخل نہیں ہو سکتا اب یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات جو ضروری ہے کہ جو پولیس والا آپ کو تنگ کرے یا اختیارات سے بڑھ کر کام کرے یا کوئی اور غیر قانونی کام کرے کہ جیسے کسی کو بلا وجہ تھپڑ مار دے گالم گلوچ کرے تو اب اس صورت میں تھانے میں آپ درخواست دے بھی دیں تو اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی کیونکہ تھانا تو پولیس والوں کا اپنا ہوگا اور وہ اپنے خلاف تو کبھی بھی کاروائی نہیں کریں گے آپ سیشن کورٹ میں بائی سے ایک کے سب سیکشن سکس کے تحت اس کے خلاف درخواست دے سکتے ہیں یا پرائیویٹ کمپلینٹ میجسٹریٹ کے پاس دائر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈی پیو کو درخواست دے سکتے ہیں ڈی آئی جی کو دے سکتے ہیں اور پھر آئی جی کو بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک حل ہے کہ آپ آن لائن ایٹ سیمن ایٹ سیمن پر صبح آٹھ بجے سے رات دس بجے تک کال کر کے اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں یا چوبیس گھنٹے اسی نمبر پر میسج کر کے اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں اب اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ پولیس والے اختیارات سے بڑھ کر کئی کام کر جاتے ہیں میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا بہت اچھے اور بڑے کابل افیسرز بھی ہمارے پولیس کا حیصہ ہیں اور ان کی پوری سروس بڑی مثالی سروس ہے لیکن جو پولیس والا آپ کی چار دیواری کے اندر داخل ہو گھر ہو چاہے خیمہ ہی کے اونا ہو پانچ سال قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے اسی طرح پولیس والا اختیارات سے تجاوز کرے پولیس رولز کی وائولیشن کرے پولیس آرڈر دوہزار دو آرٹیکل ایک سو تیرہ کے مطابق اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیا جا سکتا ہے اور اسے سسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے ڈس میں سروس کیا جا سکتا ہے یا اس کے رنگ کو کم کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کو جبری ریٹائر بھی کیا جا سکتا ہے ایک سو ساٹھ زابطہ فوجداری کے تحت پولیس ہر اس شخص کو طلب کر سکتی ہے جو حقائق سے آگاہ ہو اس کے پاس کچھ معلومات ہو یہ پولیس کا اختیار ہے لیکن زیادہ تار پولیس اہلکاران اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ